اسلام علیکم فرینڈز ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم اسٹارٹ کیسے لیں گے تو یہاں ہم نے ایک پتیلی میں آئل لے لیا آئل ہم نے لیا ہے آدھے کلو ہم کوکین آئل لیں گے کسی کا بھی آپ لے سکتے ہیں کوکین آئل میزان کا بھی لے سکتے ہیں یا جس کا آپ چاہیں اور کیونکہ ہم نے گوش لیا ہے ایک کلو ایک کلو گوش میں ہم آدھے کلو آئل ڈالیں گے اچھا اسی کے ساتھ یہ پیاس میں نے کاٹ کے رکھ لیا تھا جو کہ میں نے آٹھ درمیانے سیسی گھنٹی لی تھی یعنی کہ ڈیڑھ پاؤ کے قریب ہم نے اس میں پیاس ایٹ کیا ہے باریک کاٹ لیں گے اور اس کو ہم لائٹ براؤن کر لیں گے اور جب یہ بیاؤن ہو جائے گا تو ہم اس کو تھوڑا سا نکال کے رکھ لیں گے سارا کا سارا ہی پیاس بلکہ رکھ لیں گے ہم وہ اس لیے کیونکہ پھر ہم اس کو گلینڈ کر کے بعد میں جب کورما تیار ہونے والا ہوگا جب ہم اس کو گلینڈ کر کے ایٹ کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو پیاز ہے وہ براؤن ہو چکا ہے اور میں نے اس کو نکال کے ایک پلیٹ میں یا بول میں رکھ لیا ہے اب میں اس کو بعد میں گلینڈ کر کے یوز کریں گے اب میں آپ کو اچھیتہ دکھا دیتی ہوں یہ ہم نے ایک کلو گوش لیا ہے بیف کا گوش میں نے ایک کلو لیا ہے اور دہی لیا ہے میں نے ایک پاؤ دہی لیا ہے اور یہ ہم نے لسن ادرگ کا پیسٹ بنا کے رکھا ہوا ہے اس میں میں نے ایک چھوٹی سی پیاس کی گنٹی بھی ڈال کے گلینڈ کر لی تھی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باریک کٹی ہوئی ادرگ بھی میں نے اٹ کی ہے یہ گرم مسالہ ہے جو کہ دیکھ سکتے ہیں آپ الائچی دارچینی لونگ کالی مرچ یہ سب ہم نے سامان لیا ہے سابود گرم مسالہ اور یہ ہم نے کھوپرا لیا ہے کھوپرا تقریبا تین سے چار ٹی ٹی بیل سپون ہم نے کھوپرا لیا ہے اب اسی کے ساتھ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں میں نے تمام مسالے جو ہیں اور میں کے وہ اس میں ایٹ کر کے رکھ لیا ہے اب میں آپ کو اس مسالے کا تمام جو میں نے اس میں ایٹ کر رہا ہے وہ بتا دیتی ہوں تو سب سے پہلے ہم نے اس میں لی ہے اسی لال مرچ تین چائے کے چمچے اور دھنیا پوڈر لیا ہے ہم نے پانچ چائے کے چمچے ہل دی لیا ہے ہم نے آدھا چمچہ اور تھوڑی سے ہم نے شکر ایٹ کری ہے تاکہ اچھے سے گوش جو ہے ہم ہمارا گل جائے اور یہاں پہ ہم پیسہ گرم مسالہ ہم نے اس میں ڈالا ہے اگر آپ کو پیسہ گرم مسالہ اویلیبل ہے تو آپ ایزی لی ڈال سکتے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ خود ہی پیس کے ڈالیں تو اس میں تمام چیزیں آپ ایزی لی ڈال سکتے ہیں اور وہ مسالہ دادہ اچھا بنے گا تو دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے اندر زیرہ دارچینی کالی مرچ چھوٹی الائچی جائفر اور جابتری یہ میں نے تھوڑی تھوڑی لی ہے اور ان کو اچھے سے پیس کے گلین کر کر کے اس میں اٹ کر دیا اگر آپ گلین نہیں کر سکتے تو آپ ایمان دست سے اس کو کوٹ کر بھی اس میں اٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ تمام اجزہ ہمارا آپ کے سامنے موجود ہے اب ہم اس کو بنانے سٹرٹ کریں گے کورمے کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ ہی آئیل ہے جس کے اندر میں نے ابھی پیاس کو براؤن کیا تھا اب اس کے اندر میں نے گرم مسالہ پر لی اٹ کر دیا جو آئل ہمارا بچہ تھا جو ہم نے آدھے کلو آئل لیا تھا اسی آئل میں سے ہم نے پیاس کو براؤن کر کے نکال لیا اور اب ہم نے اس میں گرم مسالہ ایٹ کر دیا اور تمام سوان اب ہم اسی کے اندر ایٹ کریں گے یہ ہم نے گوش ایٹ کیا ہے گوش تقریبا ہمارا ایک کلو ہے ایک کلو سے زیادہ ہی ہوگا کم نہیں ہوگا لیکن یہ ہے کہ آپ ایک کلو ہی یوز کریں گا کیونکہ ایک کلو کا میں کورمے کا حصہ بتا رہی ہوں آپ کو تو یہ گوش ہم نے ایٹ کیا ہے اور اس میں ہم اور سوانہ ایٹ کریں گے اور اب ہم اس کے اندر اور سوانہ ایٹ کریں گے اچھا ساتھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ مٹن کا گوش بنا رہے ہیں یا دمبے کا گوش بنا رہے ہیں تو اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ آپ جب تیل میں گوش کو ڈالیں تو کافی دیر تک اس کو بھول لے تاکہ اس کی ہیک نکل جائے اب اسے کے ساتھ ہم اور سوانے ایٹ کر رہے ہیں یہ وہی سوان ہے جو میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کورمے کا تمام مسالہ موجود ہے اس کے اندر جو ہم نے پیس کے گلین کر کے اس میں ایٹ کر لیا تھا اور پیسی مرچے لال مرچے گرم مسالہ پیسہ تمام گرم مسالہ اس میں ہم نے ایٹ کر لیا اب ہم اس کو تھوڑا سی دیر کیلئے پکنے رکھ دیں گے اور یہ جب تک اور اچھے سے اس میں وائلنگ سٹارٹ ہو جائے گی پھر ہم اس کا تھوڑا پانی ایٹ کریں گے اچھا پانی آپ حضر پہ ضرورت ایٹ کریں گا یعنی کہ آپ جتنی اگر آپ بہت ہلکی آنچ پہ کھانا بنا رہے ہیں تو آپ درمیانہ یعنی کہ آدھی پتیلی بھی اگر پانی رکھیں گے تو وہ صحیح رہے گا لیکن اگر زیادہ بھی رکھ دیں گے یا پانی زیادہ ہو بھی جاتے تو وہ بھونتے وقت ہم ختم کر سکتے ہیں لیکن پانی آپ اس طرح زیادہ رکھیں گا تاکہ گوشت ہمارا جو ہے اچھے سے وہ گل جائیں تو اب ہم اس میں پانی ایٹ کر رہے ہیں اچھا جو میری ویڈیو کو فرس ٹائم واش کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ میرے یوٹیوب چینل کو پلیز سبسکرائب کریں آگے شیئرز کریں اور کمنٹ بس میں اپنی رائے دینا نہ بھولیے گا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس میں ہم نے پانی دال دیا حضر بھی ضرورت اب ہم اس کو پکنے کے لئے رکھ دیں گے اب میں اس کی آنچ بھی بتاؤں گی کہ میں نے کتنی آنچ پہ اس کو رکھا ہے تقریباً دھائی سے تین گھنٹے گوشت کو گلنے کے لئے تو دو دھائی گھنٹے تک یہ گوشت اتنی ہی آنچ پہ میں پکنے کے لئے رکھ دوں گی اس کے بعد کا جو پروسیسر ہے وہ میں بات میں سٹارٹ کروں گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پانی تقریباً خوشک ہونے پہ آ گیا یعنی کہ دو سے دھائی گھنٹے کے بعد یہ کنڈیشن آئے گی آپ کی اب ہم اس کے اندر دھائی ایڈ کریں گے دھائی اس لئے میں بات میں ایڈ کر رہا ہے میں نے اگر اسی وقت ہم دھائی کو ایڈ کر دیں گے تو ہمومن یہ ہوتا ہے کھٹی چیزیں جب جلدی ایڈ کر دی جاتی ہے تو گوشت ہمارا ٹائد ہو جاتا ہے یہ ہم نے کھوپرا ایڈ کیا ہے پسہ کھوپرا جو کہ ہم نے 4 ٹی ٹی بلی سپون لیا تھا اب ان دونوں کا ہم اچھے سے پکنے دیں گے تو جو کھٹی چیزیں ہوتی ہیں کوشش کریں وہ ہیڈ میں ہی اس میں ایڈ کریں تاکہ آپ کے گوشت آرام سے گل جائے اب یہ تقریب ہے بھونے پہ آنے والا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا کورما جو ہے آلموسٹ بھون چکا ہے اب اس کے اندر آخری سٹیپ وہ ہم ایڈ کریں گے آخری سٹیپ ہمارا یہ ہے جو ہم نے پیاس نکال کے رکھی ہوئی تھی وہ میں نے گلینڈ کر لی اب آپ دیکھ سکتے ہیں گلینڈ کرنے کے بعد اب ہم اس کو جب بلکل ہی بھون جائے گا ہمارا کورما تو اس کے بعد آخر میں ہم اس میں جو ہم نے براؤن کری ہوئی پیاس ہے اس کو گلینڈ کیا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اچھا پیاس کو گلینڈ کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو ساسود بتا دوں کہ ایسا نہیں کہ آپ لوگ ڈائریکلی گلینڈ کریں تو وہ گلینڈ نہیں ہو پائے گی اس میں ذرا سا ہے تھوڑا سا بلکل ہی پانی بھی آپ شامل کر لیے گا اس طرح آرام سے ہماری پیاس جو ہے وہ گلینڈ ہو جائے گی پھر جب بھون جائے گا کورما تو ہم اس کے اندر پیاس پیٹ کر لیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے گارنش کے لیے باریک باریک ادرک کٹ کے رکھی ہوئی تھی وہ بھی میں نے اس کے اندر ایٹ کر دی ہے کچھ میں نے اس میں شامل کر دی ہے اور اگر کچھ جو ڈیش آوٹ میں جب کروں گی تو اس میں شامل کر دوں گی یہ میں نے ابھی کیوڑا یوز کیا ہے اس کے اندر اچھا یہ اوریجنل کیوڑا ہے تو میں نے بہت کم یوز کیا تین سے چار ڈروپ بہت ہو جاتا یہ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو کورما ہے بیف کورما وہ آلموسٹ تیار ہو چکا ہے جس میں سے بہت ہی یمی سی خوشبو آ رہی ہے انشاءاللہ آپ لوگ کو بھی بہت پسند آئے گا جب آپ اپنے گھر میں ٹرائے کریں گے تو ضرور بنائیے دیکھ کے کورما جسا ٹیسٹ آئے گا جس ریسی بی سے میں نے آپ کو بتا رہا ہے ضرور ٹرائے کریں اور بنانے کے بعد کمنٹ بوکس میں بتانا نہ بھولیے گا کہ آپ کا کورما کس طرح کا بنا اسی کے ساتھ میری ویڈیو ختم ہوتی ہے میں ہوں آپ کی ہوسٹ آیات اللہ حافظ